موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسنددہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل میں آج ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سے سات سو دانے ہو اور اللہ تعالی جسے چاہے بڑھا کر کے دے اللہ تعالی کشادگی والا اور علم والا ہے ناظرین یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ صدقہ و خیرات کی کتنی فضیلت ہے یاد رکھی وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے سے زکاة ادا کرنے سے مال کم ہوتا ہے تو مال کم نہیں ہوتا اللہ تعالی نے کہا کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ہے جس میں سات بالیاں ہو اور پھر ہر بالی میں سات سو دانے ہو لہذا آدمی کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے گھڑتا نہیں ہے اس پر بے شمار دلائل کتاب و سنت میں موجود ہے لہذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم سوچتے ہیں کہ مالدار ہو تب صدقہ کرے نہیں صحابہ اکرام کی کتنی پیاری عادات تھی ان کے پاس اگر ایک خجور ہوتا تو وہ بھی توڑ کر کے اپنے بھائی کو عادہ دیتے عادہ خود کھا لیتے تھے تو لہذا یاد رکھئے ناظرین صدقہ و خیرات کرنا یہ بڑا ہی افضل عمل ہے اور اس میں مجھے اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہیے ناظرین ہمارا اگلا موضوع ہے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی روزہ رکھے تو فہش گوئی یعنی غلط بات گندی باتیں گالی گلوج نہ کریں اور بےہدہ پن نہ دکھائیں اگر کوئی روزے دار سے گالی گلوج کریں یا جھگڑا کریں تو روزے دار کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اس حدیث میں ناظرین ہمیں کیا پتا چلا ہمیں یہ پتا چلا کہ روزے کی حالت میں کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے کسی سے گالی گلوج کرنا نہیں ہے بلکہ جب کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا کرنے کیلئے آئے تو ہم ان سے بس یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں یہ ہمارے لئے کافی ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ اکرام کو ابھارتے تھے کہ نیک کاموں میں آگے رہیں کیونکہ رمضان اور مبارک کا مہینہ چل رہا ہے ہمیں ہر کام میں آگے رہنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں ادا کرنے کا کھتنا ثواب ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں قرآن دازی کا مطلب ہوتا ہے کہ چٹیوں میں نام لکھ کر کے چٹیاں اڑانا اور اس میں جس کا نام سب سے پہلے نکلتا ہے وہ پہلی صف میں کھڑا رہے گا سوچئے کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُبھار رہے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے اسی طرح آپ نے آگے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز میں جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ عشاء کی اور فجر کی نماز کا کتنا ثواب ہے اگر وہ اپنے پیروں سے چل کر کے نہ آپ آتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ اپنے سورینوں کے بل گھسیڑتے ہوئے مسجد کو آئیں سوچئے اللہ اکبر کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یعنی ہم نہیں جانتے کہ کتنا ثواب ملے گا اس کے لئے ہم ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں سوچئے اللہ کے نبی یہ بتا رہے کہ اگر آپ ثواب جان جائیں گے تو اگر اپنے پیروں سے نہ چل کے آ پائیں تو اپنی سورینوں کے بل گھسیڑتے ہوئے زمین سے آپ مسجد چل کے آئیں گے تو لہذا ناظرین یہ حدیث میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اُبھار رہے ہیں کہ نیک کام میں آگے رہو آگے بڑھو کیونکہ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں مزید بڑھاتا ہے ہمارے ماحول یہ ہے کہ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے کی صف سے آدمی کو دھکلنا پڑتا ہے کہ جاؤ بھئی جاؤ پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ یا نماز کے لئے ہاتھ پکڑ کے گھسیڑ کر کے لے کے جانا پڑتا ہے لہذا اس سے بچئے اور نیک کاموں میں ہمیشہ آگے رہنے کی کوشش کیجئے یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہماری کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں